اسلام علیکم ای پی پی علاقہ ایک خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرط الانچیما سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیراعلا پنزاب صدار عثمان بزار نے لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتتاح کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سابقہ دور کے منصوبوں کو کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچا کر ایک نئی سیاسی روایت قائم کی ہے وزیراعلا پنزاب سے صوبائی وزیر کھیل امور نوجوان کے ملاقات صوبائی وزیر کھیل نے دو سالہ محکمانہ کار کردگی ریپورٹ سمیت سپورٹس بورڈ پنزاب کی جانت سے سپورٹس نیوز لیٹر پیش کیا وزیراعلا پنزاب نے کہا تحصیل اور نچری سطح پر نے اسٹیڈیم اور گراؤنڈ قائم کیے جائیں گے پنزاب گیمز کی بحالی پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کا نمائیہ کارنامہ ہے کبرڈی اور دیگر روایتی کھیلوں کو فروح دیا جائے گا آپوزیشن کا گیارہ جماعتی گھٹ چوڑ ملکی اقتا کو توڑ کر انتشار پھیلانا چاہتا ہے وزیراعلا پنزیشن کے کوئیٹا جلسے پر رد عمل کہا شاہ ویس نورانی کی طرف سے ازاد بلوچستان کا نعرہ لگانے پر غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے بلوچستان کے حقوق کی بات کرنے والے اپنے بڑوں سے پوچھیں انہوں نے بلوچوں کے لیے خود کیا کیا بیگر مریم صفتر کیا سیاسی قد یہی ہے کہ وہ مستقلنا ہے اشتہاری سابق وزیراعظم کی صاحبزادی ہیں وفاقی وزید اوانائی پیٹرولیوم عمر عیوب نے حلقہ پی کے اکتالیس میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاہ کر دیا تقریب سے خطاب میں وفاقی وزید نے کہا حلقے کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کا علا رہے ہیں عوام کو بنیادی سولیات کے فراہمی میری اولین ترجی ہے مرکزی ملاد کمیٹی ملتان کی زیرے تمام جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی انتیسویں سلانہ ملاد ریلی کا نقاد ملاد ریلی میں فضا درود و سلام سے گون چھوٹی ریلی ملاد چوک شاہر اکنے کا عالم سے شروع ہو کر حضرت ابو بکر مسجد گلچن مارکٹ میں اختتام پذیر ہوئی شرکہ کا پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے استقبال کیا گیا ریلی کے راستے میں شہریوں نے جگہ جگہ دودھ پانی کی سبیلی لگائی اور لنگر تقسیم کیا گیا تشین آریفالا اور زلہر نئی میں پولیو مہم کا اختتاہ کر دیا گیا مہم کا دوران عوام اپنے پانچ ساتھ سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطعے پلا کر زندگی بھر کے لیے معذور ہونے سے بچائیں ڈپٹی کمیشنر پشین کے میڈیا سے گفتگو کہا عوام اس قومی مقصد میں حکومت کا ساتھ دے کر اپنا فریضہ ادا کریں اسسسٹن کمیشنر ہر نئی نے کہا پولیو ٹیوموں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب پور اتھارٹی کی جنوبی پنجاب میں صحیح دشمن اناثر کے خلاف کارروائیان جاری دو سو اکیاسی پور پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران نو پور پوائنٹس اب میں مہر کر دیئے گئے کارروائیان کے دوران دو ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ ایک سو پندر کلو ہشارت زدہ سون ہلوہ طلب دو سو پچیس کلو خوش پاودر دو سو پیندیس لیٹر مشروبات ایک سو ستائیس کلو نمک اور باون کلو میں سالہ جاد برامت کیے گئے چنیورٹ پولیس کا منشاعت فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن دو بینل صوبائی منشاعت سمگلر گرفتار لاکھوں روپے مالیات کے منشاعت برامت ملزمان منشاعت فیبہ بکتوم وہاں سے جنوبی پنجاب لے کے جارے تھے ڈی پی او نے کہا منشاعت فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رہے گا اور تین اوز آل پاکستان شورنگ والی بال ٹورنمنٹ کپ فائنل میچ لاہور نے جید لیا ساہی والی کی ٹیم کو بارہ کے مقابل میں سولہ پوائنٹ سے شکست دے دی پارلیمانی سیکٹی برائے سرات تاہیر اندھاوہ نے کامیاب ٹیم کے کلاریوں میں ٹروپی اور انعامات بھی تقسیم کیے ہیڈلائنز آپ نے جانی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانی وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزار نے لاہور میں اورنشٹائن میٹرو ٹرین کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی تاریخ چھ دہائیوں پرانی ہے عالمی منظر نامے میں کئی تبدیلیاں آئیں لیکن پاکستان اور چین کے تعلقات دن بدن مضبوط ہوتے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حکومت منجاب اور عوام کی جانیت سے چین کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی سمندر سے زیادہ گہری شہد سے زیادہ میٹھی اور فولات سے زیادہ مضبوط ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک سے ترقی و خوشحالی کے نئے باب شروع ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا دونوں ممارک میں واہمی دوستی کا رشتہ مزید گہرہ اور مزید مضبوط ہوا ہے سی پیک کے تحت لاہور میں اورنش لائن میٹرو ٹرین کا افتتاہ کیا گیا اورنش لائن میٹرو ٹرین مائس ٹرانزید منصوبہ شہیوں کو عالمی میار کی سفری سہولیات فراہم کرے گا یہ منصوبہ گرین جی ڈی پی کا محرق ثابت ہوگا اور اس سے اربن ڈیولپمنٹ میں استقام مزید بڑھے گا انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سابقہ دور کے انصوبوں کو کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچا کر ایک نئی سیاسی روایت قائم کی ہے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر کھیل امور نوجوان رائے تیمور خان بھٹی نے ملاقات کی ہے رائے تیمور خان بھٹی نے وزیراعلا عثمان بزدار کو دو سالہ محکمانہ کار قردگی کی ریپورٹ سمیت سپورٹ سپورٹ پنجاب کی جانب سے شائع کردہ سپورٹ نیوز لیٹر پیش کیا وزیراعلا پنجاب نے کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مزید محنت اور جان فشانی سے کام کرنے کے دایت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں تحصیل اور نیچری سطح پر نئے سٹیڈیم اور گراؤنٹ کائن کیے جائیں گے پنجاب گیمز کی بہاری پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کا نمائیہ کارنامہ ہے انہوں نے کہا کہ کبرڈی اور دیگر روائیتی کھیلوں کو فروغ دیا جائے گا پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے سپورٹ سکول بنائے جائیں گے ڈیویشنل ہیڈکوارٹرز میں سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے خواتین کیلئے ڈیویشنل ہیڈکوارٹرز پر مقصود امنیزیم بنائے جائیں گے اس موقع پر تیمور خان بھٹی نے کہا کہ صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے جامع پلان تیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ سپورٹس نیونز لیٹر ہر ماہ بقائی کی سیشائے ہوگا روائیتی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہیں وزیرہ الاسمان بزدار نے محکمہ سپورٹس اور یوتھ افیرز کی کائکردگی کو سراحہ اور سپورٹس نیونز لیٹر کے جراحے بھی تعریف کی وزیرہ طوانائی پنجاب ڈاکٹر اکتر مرک نے کہا ہے کہ شاہ ویس نورانی کی طرح سے ازاد بلوچستان کا نعرہ لگانے پر غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اپوزیشن کا گیارہ جماعتی گھڑ جور ملکی اقتہ کو توڑ کر انتشار پھیلانا چاہتا ہے اپوزیشن کے کوئیٹا جلسے پر عدی عمل ظاہر کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ لانت ہے ایسی سیاست پر جو ریاست کو توڑنے کی بات کرے آج بلوچستان کی حقوقی بات کرنے والے اپنے بڑوں سے پوچھیں انہوں نے بلوچوں کے لیے خود کیا کیا ڈاکٹر اکتر مرک نے کہا کہ بلوچستان میں تاریخی ترقی ہو رہی ہے رات کے جلسے میں ہونے ورطہ کری سے ثابت ہو گیا کہ پی ڈی ایم دراصل بی جے پی کے ایجنڈے پر عمل پی رہا ہے بیگم مریم صفتر کا سیاسی قد یہی ہے کہ وہ مستقل نہ ہے سزائی آفتہ اور اشتہاری سابق وزیراعظم کی صاحبزادی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مریم اور بلاول کی سیبرائی میں یہ منافق ٹولا چاہے جو کر لے این آر او نہیں ملے گا خبر دے ہریپور سے جا اس موقع پر تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہلکے کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئکار لا رہے ہیں ہلکے کے دور دراص علاقوں کو سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو بنیادی سولیات کی فراہمی میری اولین ترجی ہے ایم این اے اور صدر پاکستان تریکہ انصاف شمالی پنجاب صداقت علی باسی کی حدایت پر زہیب قتل کیس پر پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی صداقت علی باسی کی حدایت پر زہیب قتل کیس پر سی پی اور آول پنڈی نے اس پی صدر کی زیرہ نگرانی پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی کمیٹی ممبران میں اے ایس پی مری ڈی ای پی کورٹلی ستیاں ایس ای چو مری ایسے چوک کوٹلی ستیاں ایچ آئی ایو مری شامل ہیں کمیٹی کو فل فور ملزمان کی گرفتاری عمل میں لانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ مرکز ملاد کمیٹی شاہر اکن عالم کرونی ملتان کی زیر تمام جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی انتیسویں سلانہ ملاد ریلی کا انعقاد کیا گیا ملاد ریلی میں فضاء درود و سلام سے گونٹ چھوٹی جسے مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ علماء کرام سیاسی مذہبی شخصیات نے کسی تعداد میں شرکت کی انتیسویں سلانہ ملاد ریلی چوک شاہر اکن عالم سے شروع ہو کر گلشن مارکٹ مدنی چوک چوک کمہارا رحیم چوک سے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر مسجد گلشن مارکٹ میں اختتام پذیر ہوئی جشن عید ملاد و نبی کے سلسلے میں نکالی گئے ملاد ریلی کی قائدین اور شرکہ کا جگہ جگہ استقبال اور دستار بندی کی گئی جبکہ شرکہ کا پھولوں کی پتیاں نشاوے کر کے استقبال کیا گیا ریلی کے راستے میں شہریوں نے جگہ جگہ دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائیں جبکہ لنگر بھی تقسیم کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہیں مقررین نے کہا حضرت محمد تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اور احتی دنیا تک جامع ترین ذابطہ حیات اطاف فرمایا جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت میں سرک روح ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے مہنگائی کی حالیہ لہر سے نمٹنے کے لیے زلانتظام مالاکرن نے صوبائی حکومت چیف سیکٹری اور کمیشنر مالاکنڈویجن کی ہدایت کی روشنی میں زلہ مالاکرن کے پانچ مقامات پر سستے بزار لگائے ہیں جہاں لوگوں کو روز مرہ استعمال کے ایشیاں بزار سے ارزہ نرخوں پر مل رہی ہیں مالاکرن سے دیکھتے ہیں ولایت خاند بادشاہ کے یہ رپورٹ خوراک اور روزان استعمال کے ایشیاں کی قیمت کنٹور کرنی کی غرض ہے زلہ مالاکرن کے پانچ بازار میں سستے بازار لگائے گئے ہیں جس میں کانی پینی کی ایشیاں بازار سے کم نرخوں پر پر روح ہو رہے ہیں سستے بازاروں کا باقاعدہ افتتاہ ڈپٹی کمیشنر مالاکرن ریحانگو الخٹک اور اس دوران ڈپٹی کمیشنر مالاکرن نے درگے اور سقاکوٹ میں لگائے گئے سستے بازار میں کانی پینی کی ایشیاں چاول سرکاری آٹا گی دالے اور روزمر استعمال کے دیگر ایشیاں کی قیمت اور مایار کا جائزہ لیا ابتتاہ کے موقع پر میڈیا اور تاجر تنظیم کے اہدوداروں سے خطاب کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر مالاکرن ریحانگو الخٹک نے کہا کہ مرکزی وہ صبائی حکومت چیپ سیکریٹری خیبر پختوں ہا اور کمیشنر مالاکرن ریحانگو خودصاحتہ میں انگائی اور زخیر اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی ایکشن لینے کے ہدایات جاری کے ہیں انہوں نے کہا کہ خودصاحتہ میں انگائی زخیر اندوزی اور غیر میاری اشائی خوردنوش پر رکھ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور سرکاری نرخ سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ کوئی ریحیت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سستے بازاروں کے قیام کا مقصد عام لوگوں کے اشیاء ضروریت تک بہ آسانی رسائی کو یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا کہ عوام جہاں بھی خودصاحتہ میں انگائی اور ناقصی شہی خوردنوش پر روک دے گے تو اندزامی ایک ساتھ تاؤن کرتے ہوئے بروقت اطلاع دے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ حکومت اور متعلق حکام عام آدمی کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے اور ان کو خودصاحتہ میں انگائی اور مصنوعی قلت سے نجات دلانے میں سنجیدہ ہے اس لئے ملبر کی طرح و ذلہ ملاکن میں پانچ مقامات پر سستے بازار لگائے گئے ہیں جہاں عوام کو روز مرہ استعمال کے ایشیا بازار سے کم نرخو پر مند رہے ہیں کمیرمین شاہ سوار خان کے ساتھ ولایت خان باچہ ملاکن خبر شامل کرتے ہیں پشین سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر قائم لاشاری نے کہا کہ پشین کے عوام اپنے پانچ ساتھ سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی قطرے پلا کر انہیں زندگی بھر کے لئے معذور بنانے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں جسٹک ہیڈکارٹر اسپتال پشین نے پولیو مہم کے افتتا کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر پشین نے عوام پر زور دیا کہ وہ اس قومی مقصد میں حکومت کا ساتھ دے کر اپنا فریض آدھا کریں کیونکہ پولیو ایک موزی متعددی مرض ہے جس سے متاثرہ ہر بچہ دیگر درجنوں بچوں کو متاثر کر سکتا ہے اور ایڈکٹ کا تمام علاقہ میں اس کے پھیلنے کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ جلے پشین میں تمام احتیاطی تعدابی کی بنیاد پر ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جارے ہیں جس کے لئے میں اکمال سہت کی ٹی میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے دوسری جانے بارے فالہ میں بھی ڈپٹی کمینشنر احمد کمال نے پولیو کے قطرے پلا کر زلہ بھر میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا پولیو مہم کے دوران ساڑھے تین لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کے لئے سات سو نوے ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہے مہم چھبیس اکتوبر سے اکتیس اکتوبر تک جاری رہے گی ڈپٹی کمینشنر احمد کمال نے کہا کہ والدین اپنے پانچ ساعت تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں بچوں کو ہمیشہ کے معذوری سے بچانے کے لئے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تمام ملازمین اپنی ڈیوٹی امانداری سے سر انجام دے فرائز میں غفلت برتنے والی کسی کو بھی رائعہ نہیں دی جائے کیسے کے علاوہ پولیو سے اگاہی کے لئے پمپلٹ بھی تقسیم کیے گئے خبر دے ہر نئی سے جہاں اسسٹنٹ کمینشنر اور اندر لال نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالرشید ناصر کے حمراہ زلے ہیڈکورٹر اسپیتال نے پولیو کی قطرے پلا کر مہم کا افتتاہ کیا پولیو مہم کا دوران پانچ روز کے دوران بائیس ہزار سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی چاہے گی پولیو مہم کے لئے ایک سو اننیس موبائل تیس فکس سینٹرز اور چودان ٹرانزٹ پوائنٹ بنائے گئے ہیں اسسٹنٹ کمینشنر ہر نئی نے کہا کہ پانچ روزہ پولیو مہم کے دوران پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لئے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں تین سو سزائی لیویز اور پولیس سلکار تائنات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیو ایک خطرناک موزی مرض ہے معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیو مہم کی کامیابی میں حکومت کا ساتھ دیں انہوں نے کہا کہ ظلہ بھر میں کترے پلانے والی ٹیموں کو سخت سیکیورٹی میں متعلقہ علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے ڈریکٹر جنرل پنجاب پوڈ آتورٹی اور فان مہمن کے ادائے پر پوڈ سیفٹی ٹیموں کی جنوبی پنجاب میں صحیح دشمن ناصر کے خلاف کارروائیاں چاری ہیں کارروائی کے دوران پوڈ سیفٹی ٹیموں نے دو سو اکیاسی فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران مزید سیت اشیہ کی فروخت اور صفائی کے ناک کے سنت اضامات پر نو فوڈ پوائنٹس اب مہر کر دیے گئے مشموعی طور پر کی گئی کارروائیوں کے دوران دو ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ ایک سو پندرہ کلو ہشارت زدہ سون حلوہ تل جبکہ دو سو پچیس کلو خوشک پاودر دو سو پینٹس لیٹر مشروبات ایک سو ستائیس کلو نمک اور باون کلو مسالہ جات برامت کیا گیا خبر دیتے ہیں جنیور سے جہاں پولیس نے منشاعت فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دو بینل سبائی منشاعت سمگلہ گرفتار کر کے لاکر روپے مالیت کے منشاعت برامت کر لی ہے منشاعت فروشوں کے خلاف کارروائی ایسے چو سیٹی محمد افسر ایس آئی انچار سی آئی اے اسد اللہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کی منشاعت فروش منزمان سے انیس کلو سے زائد چرس برامت کی گئے منزمان گاڑی کے ذریعے منشاعت خیبہ پکتون خواہ سے جنوبی پنجاب لے کے جا رہے تھے جو مختلف تعلیمی داروں میں سپلائی کی جانی تھی ڈی پیو بلال زفر نے اس موقع پر کہا کہ منشاعت نستوں کی تباہی ہے منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا دوسری جانب خبر دیں سوابی سے جہاں پولیس نے جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف سرچ ان سٹرائک اپریشن کرتے ہوئے سٹھ مشتبہ فراد کو گرفتار کر لیا ڈی پیو سوابی کے حدایت پر سرکل ٹوپی پولیس سے منشاعت فروشوں جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف ڈی ایس پی سرکل افتقار علی کی قیادت میں تھانہ ٹوپی اور تھانہ اطلاع کے حدود میں سرچ ان سٹرائک اپریشن کیا گیا کارروائی کے دوران تیس مشتبہ ٹھکانے مقانات چیک کر کے جرائیم پیشہ ناصر کے گھروں پر بزریا لیڈی کانسٹیبلز چاپے مارے گئے دوران سرچ اپریشن سی ٹی ڈی مردان کو مطلوب دشتگرد ایک اشتہاری مجرم اور ان سٹر مشتبہ فراد گرفتار کیے گئے جن کے قبضے سے پانسو پچاس گرام ہیروین ایک کلو گرام چرز ایک ادر رائیفل بارہ بورڈ دو ادر پسٹول تیس بورڈ اور پانس حولتکار گرفتار کیے گئے ہیں ڈی جی اپریشنل نیب سید ظاہر شاہ نے کہا ہے کہ ماضی میں ملکی وسائل کو بدردی سے لوٹا گیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیب کی موجودگی میں ملک ترقی نہیں کر سکتا لیکن آج اس کی قردگی سب کے سامنے یہ دارہ پاکستان کا مستقبل ہے ہریپور میں شارہ تربیلہ غازی کے مرمت کا کام مقبل ہونے پر تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نوجوان نے جس ہونسے لگن جذبے اور مینے سے شارہ تربیلہ غازی کے مرمت کا کام کیا ہے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے شارہ تربیلہ غازی کے مرمت کا کام مکمل کرنے پر نوجوانوں کی ٹیم کو شاندار الفاظ میں خراجت حسین پیش کیا اور آئندہ کے لیے بھی اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر مرمت کے کام حصہ لینے والوں کو شیلڈ بھی دی گئی آرے پالا میں تین روزہ آل پاکستان شورنگ والی بال ٹورنمنٹ اور فائنل میچ لاہور کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیت کر ٹورنمنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا پارلیمانی سیکٹری برائے زراد طاہر اندھاوہ نے کامیاب ٹیم کے کھلاریوں میں ٹروفیو اور انامات تقسیم کیے بال ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے اٹھارہ ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا فائنل میچ کے مہمانے خصوصی صوبائی پارلیمانی سیکٹری برائے زراد پنجاب طاہر اندھاوہ اور پی ٹی آئی کے رینما رانا شہزاد احمد کان تھے ٹورنمنٹ کا فائنل میچ لاہور اور ساہی وال کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا لاہور کی ٹیم نے ساہی وال کی ٹیم کو بارہ کے مقابلے میں سولہ پوائنٹ سے شکست دی دی ٹورنمنٹ کے فائنل میچ میں شائقین کی کثیر تعدابی موجود تھی فائنل کے مہمانے خصوصی پارلیمانی سیکٹری برائے زراد محمد طاہر اندھاوہ نے کامیاب ٹیم کے کلاریوں میں کیش پرائیس اور ٹروپی تقسیم کی اس موقع پر پارلیمانی سیکٹری محمد طاہر اندھاوہ نے کہا کہ کھیل کے میدان آباد ہونے سے نئی نسل صحت مند اور چست ہوگی نئی نسل کو بری صحبت سے بچانے کے لیے ہم سب کو ملک چل کر کھیل کو فروغ دینے کے لیے میدانوں کو آباد کرنا ہوگا علاقہ یہ خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے بزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ